کہ تیری جوتی سے نور ملتا ہے ہمیں دل کو سرور ملتا ہے تیری چوکھٹ سے مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے تو گرگوں گے گر باورے گرو کے رہیوں پاس جو گرو بھیجے نرک میں وہ مت کرو سورگی کیا شدنوں جس قصے کی راگنی میں آپ کو سنا رہا ہوں آلہ اودل کا نام سبھی نے سنا ہے اور ان کے ساتھ ایک بڑے ویر ہوئے جن کا نام تھا ویر بلکھان سرسہ میں راج کیا کرتے تھے بڑے ویر تھے اور سجلو دلی پہ ساسن تھا کس کا پرتوی راج چوہان کا دلی پہ راج تھا پرتوی راج چوہان کا ایک سمیں کا جکر پرتوی راج چوہان اور ویر بلکھان کے بیچ میں جنگ ہوا یوت ہوا تو پرتوی راج چوہان کو مات ہوئی یعنی ہار کا سامنا دیکھنا پڑا اور واپس دلی چلا گیا جان بچا کے کئی جگہ سے دیکھا کہ میں ویر ملکھان کو کیسے پناست کیا جائے ایک جگہ سے بھی کوئی کمجوری اس کی حاصل نہیں ہوئی پرتوی راج چوہان کا بھتیجہ شجلو پتا کا نام کار کرن کمبج اور جس کے بیٹے کا نام پارس جو پرتوی راج کا بھتیجہ ہے اور کنوز میں بھی آیا ہے کس کے لیے دو بہنیں ہیں گجنا اور ساتھیوں جس کا گجنا اور بجنا دو بہن ان کے لیے دونوں سادو سادو ہیں کون ویر ملکھان اور پرتوی راج چوہان کا بھتیجہ پارس ایک دن دونوں اپنے پیہر پہنچی تو دونوں بہنیں بیٹھ کر بات کر رہی تھی بتا رہی تھی کہ میرے پتی ایسے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک بجر کا ان کا شریر ہوتا ہے اور شام کو موم کی طرح ہو جاتے ہیں اب دوسری نے اپنے پتی کے بارے میں بتایا کس نے سادو ویر ملکھان کے بارے میں کیسے کہ اگر میرے پتی کے پیر کو کوئی نہ دیکھے تو اسے کوئی یدھ میں ہرا نہیں سکتا مارنے کی بات تو بہت دور ہے کیسے کہ اس کے پیر میں پدم ہے اور اگر پدم کو نہ بھیدہ جائے تو اس کی مرتیو ہو ہی نہیں سکتی یہ بار پرتوی راج چوہان نے سن لی اور سجنوں اپنے بھتی جے پارس کو بلایا کہ پارس تجھے جتنی بھی سینہ چاہیے سینہ میں دوں گا اور حملہ کر دے آکرمن کر دے کہاں اس سرسہ پہ اس ملکھان کو باہر نکالو ساتھیوں پارس چلا گیا اور یدھ ہوا جنگ ہوا جس میں اس کی مرتی ہو گئی واپس آ گیا اب کیونکہ کمجوری پتا چل گئی تھی پرتوی راج چوہان کو تو سیدھے اعلان کر دیا کہ بھئی اب سینہ لے کے میں آ رہا ہوں اور میرا جنگ اٹھ لے اس ویر ملکھان کی ماں چنتی تھو گئی چاہے بیٹا کتنا بھی ویر ہو لیکن ماں کو تو چنتہ ہوتی ہے کہاں میرے لال تو ایک کام کر یہ سرسہ چھوڑ دے اور اپنے کسی یاری رشتے داری میں چلا جا لاکھن کے یہاں چلا جا تیرا بھائی ہے انکار کرتا ہے کہ چاہے مرنا مر جاؤں لیکن سرسہ نہیں چھوڑ سکتا سجنو یہاں کی میرا آگنی آپ کو سنا رہا ہوں اگر آپ کا آثیرواد ملا تو پھر اس کسی کو آگے تیار کروں گا گوھر سے سننا ایک بار کس پرکار ہاں جی کہتا ہے کہ جو رن سے بھاگے پیٹھ دکھا کے اور وہ چھتری کا جام نہیں اتنے دم میں دم ملکھے کے چھوڑے سنسا کام نہیں چھوڑے سنسا کام نہیں جو رن سے بھاگے پیٹھ دکھا کے وہ چھتری کا جام نہیں اتنے دم میں دم ملکھے کے چھوڑے سنسا کام نہیں چھوڑے سنسا کام نہیں رن سے بھاگے پیٹھ دکھا کے وہ چھتری کا جام نہیں اور اتنے دم میں دم ملکھے کے چھوڑے سنسا کام نہیں پرتھوی راج چھوڑوں اور چاہے کتنے بھی آجوں کیونکہ اگر جینا ہے تو شانکہ ہے مرنا ہے تو شانکہ ہے ستنوں پہلی بات میں کیا لکھا کیسے بھلا ارے پات بگڑ کی پنا پھلوں کی مہاری بات بندھے کونیا باونگر میں پڑے ہسائی پھر مہاری جان بندھے کونیا باونگر میں پڑے ہسائی پھر مہاری جان بندھے کونیا ہر کے بندھے سے بندھوں گا اپنے ہاتھ بندھے کونیا ملکھے کے ہتھیار جنگ میں دن اور رات بندھے کونیا ملکھے کے ہتھیار جنگ میں دن اور رات بندھے کونیا آرے سورویر راجہ سا دھوکو چھاتا کنے آرام نہیں کتنے دمیں 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 دکھنے کے چھوٹے سرسا کام نہیں چھوٹے سرسا کام نہیں ملکھے کے ہاتھ بندھے کونیا سنجلو دوسری بات میں کہا کہ آج چاہے کوئی کتنے بھی مطر پیارا ہو کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا بڑی بڑی کی دنیا لوگو نہ بگڑی کا کوئی مول دوسری بات میں کس پرکار کیا لکھا بندھا ارے بڑی بڑی کے سب کوئی ساتھ کہتا ہے جگ سارا سدھا کسی کا آنہ ہوتا چاہے کتنا مطر پیارا سدھا کسی کا آنہ ہوتا چاہے ایک دل بھر کے ایک دل لاکھن مارے گا میرے بھر کے بول کر آرہا پرتھوی راج کے ڈر سے ملکھے لے لیا میرا سہارا پرتھوی راج کے ڈر سے ملکھے لے لیا میرا سہارا ارے آلہ اوطل کی طریعہ میں آلہ اوطل کی طریعہ میں دنیا کا بڑوں کو نام نہیں اتنے دم میں دم نہ لکھے کے چھوڑے سرسا کام نہیں چھوڑے سرسا کام نہیں چھوڑے سرسا کام نہیں چھوڑے سرسا کام نہیں نیو کہا ری ماں تو چنتہ نہ کر ہم ویر ہیں ہم لڑنے کے لیے اور مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں پرتھوی راج چھوڑ چاہے اور کتنے ہی چوہا نہ جاؤ سوڑے سرے کے شام تک کا سمیہ دے دے ایک ایک کو دھرتی سے ختم کر دوں گا پر گلامی سوئی کار نہیں کروں گا چاہے مر جاؤں کس پرکار تیسری بات میں کیا لکھا بنا اے میرے سامنے پڑوں پڑوں کا میرے سامنے پڑوں پڑوں کا رن میں نقصہ جھڑ گیا اُس راجہ کو دھول چٹا دی چونسا گھڑ پہ چڑے گیا اُس راجہ کو دھول چٹا دی چونسا گھڑ پہ چڑے گیا اے سن کے تیری بات مات میں نیچے نہیں کڑ گیا مان گیا میری نانی پہ کسی کائر کا سایا پڑ گیا مان گیا میری نانی پہ کسی کائر کا سایا پڑ گیا میں خوج مٹا دیوں چوہانوں کا کھوج مٹا دیوں چوہانوں کا خودے دوں گا شام نہیں کتنے دمے بل ملکھے کے جوڑے سنسا گاہ نہیں جوڑے سنسا گاہ نہیں جوڑے سنسا گاہے موسیقی موسیقی ارے اوچ نیچ نیک کے جانے چو مانس بنا گیا نکاری دنیا میں مر جانا اچھا جینا شان مانے کاری دنیا میں مر جانا اچھا جینا شان مانے کاری بھائی دہست میں دوشمن مر جاجب نام سنے مل کھان کاری میں مانس تے ڈرتا کنیا در مانوں بھگوان کاری اور لڈن سنگ راج بالرن میں ہے جھکڑے کا کام نہیں جھوڑے سرسا کام نہیں جھوڑے سرسا کام نہیں جھوڑے سرسا کام نہیں موسیقی 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 موسیقی